ہم بات کر رہے ہیں فیزیکل ڈویلپنٹ ان ارلی چائلڈ ہوت میں دو سے چھ سال تک کے بچوں میں اس طریقے سے ان کے مختلف فیزیکل ڈویلپنٹ ہوتی ہے تو فیزیکل ڈویلپنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں برین ڈویلپنٹ کی برین ڈویلپنٹ میں جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ برین ڈویلپنٹ میں برین اور نروس سسٹم کی ڈویلپنٹ جو دو سے چھ سال تک کے بچوں میں ہو رہی ہوتی ہے ہم بات کر رہے تھے سیریبرل ہیمسفیر کی تو سیریبرل ہیمسفیر میں ہم کہتے ہیں کہ برین کو دو ہافز میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں لیفٹ سیریبرل ہیمسفیر اور رائٹ سیریبرل ہیمسفیر اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لیفٹ کا جو پورشن ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ جو ہے برین کی وہ سیریبرل ہیمسفیر وہ مختلف جو متمیٹیکل، لوجیکل اور لینگویج سکلز جو ہیں اس میں جو ہے اس کی جو اس کا ریسپونس جو ہوتا ہے بچے کا وہ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جبکہ کریٹیوٹی یا میوزیکل سکل یا اگر ہم فینٹسی کی بات کریں تو یہ والی چیزیں رائٹ سیریبرل ہیمسفیر میں ہوتی ہیں مگر ہم نے بات کی دو سیریبرل ہیمسفیر ہیں لیفٹ سیریبرل ہیمسفیر اور رائٹ سیریبرل ہیمسفیر آف چائل تو اس میں ہم برین کی جب بات کرتے ہیں تو لیفٹ سائٹ کا جو شروع کے دو سے تین سال کا جو ایج ہوتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو لیفٹ سیریبرل ہیمسفیر کا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ زیادہ سپیڈ سے ڈویلپ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ بچیا جو ہے اسی ایج میں آپ دیکھیں تو اس کی لینگویج ڈویلپ ہو رہی ہوتی ہے دوسرے مینوں میں وہ بول رہا ہوتا ہے اگر ایجز کی ہم دو سے چھ سال تک کی بات کریں کہ وہ آٹھ سے گیارہ سال تک کی ایج میں جو ہے رائٹ سائٹ کے جو ہمارا سیریبرل ہیمسفیر ہے اس کی ڈویلپمنٹ جو ہے اس وقت اس کی زیادہ سپیڈ ہو رہی ہوتی ہے رائٹ سائریبرل ہیمسفیر کی جب ہم بات کرتے ہیں آرٹسٹیک یا اس کی فینٹسی کی یا اگر کریٹیویٹے کی یا اگر ہم میوزیکل سکل کی بات کریں تو یہ رائٹ سائریبرل ہیمسفیر کی ڈویلپمنٹ کے ساتھ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ بچے میں ڈویلپ ہو رہی ہوتی ہیں سو جب ہم برین ڈویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لیفٹ سائریبرل ہیمسفیر کی ڈویلپمنٹ ارلی چائلڈ روڈ میں وہ زیادہ اچھی ہو رہی ہوتی ہے جبکہ اس کی جو رائٹ سیریبرل ہیمسفیر کی جو ہے اس کی ڈویلپنگ جو ہے میڈل چائلڈ روڈ ایج میں آٹھ سے گیارہ سال تک کی ایج میں اس کی ڈویلپنٹ زیادہ اچھی ہو رہی ہوتی ہے سو دا لیفٹ ہیمسفیر بری ڈومیننٹس ارلی اینڈ لانگر کہ اگر وہ جو ہمارا لیفٹ سیریبرل ہیمسفیر ہے وہ غالب آتا ہے یہ ہے اس کی ڈویلپنٹ شروع میں اور یہ زیادہ دیر تک چلتی ہے اس کے علاوہ ویچ میں کہ جیسے ہم نے کہا کہ بچے اسی چھوٹی ایج میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو وہ بولنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ اس وقت زیادہ نکھر کے سامنے آ رہی ہی ہوتی ہے اور اس وقت وہ بچہ جو ہے وہ اپنا بولنا سٹارٹ کرتا ہے برین ڈویلپنٹ کی بات کریں تو اسی وقت اگر آپ دیکھیں تو ان ادر اسپیکٹ آف برین ڈویلپنٹ is handedness handedness کی اگر ہم بات کریں تو یا اس کو ہم کہتے ہیں preference of using one hand over the other کہ آپ right handed ہیں کہ left handed ہیں تو یہ بھی جو بچے کی صلاحیت ہے right handedness کی یا left handedness کی یہ اس کی بھی development اس وقت ہو رہی ہی ہوتی ہے so handedness appeared to be the strongly established by middle childhood کہ جیسے ہم نے بتایا کہ middle childhood میں جو کہ 9 سے 11 سال 8 سے 11 سال تک کی age ہے اس میں یہ والی جو handedness جو ہے وہ develop ہوتی ہے so about 90% of the general population is right handed while the rest of the population is left handed and or ambidextrous تو اگر ہم بات کریں کہ زیادہ تر اگر 90% of population world کی بات کریں تو that is right handedness اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ left handedness ہے یا 10% جو ہے وہ left handedness ہے یا کوئی حیرت انگیز صلاحیت والے کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ان میں کوئی بھی predominant صلاحیت نہیں ہوتی کہ left یا right کی نہیں ہوتی وہ دونوں ہاتھوں سے ان کی صلاحیت ایک جیسی ہوتی ہے تو یہ والی جو چیز ہے یہ اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی ہماری جو middle child route ہے اس میں اس چیز کی development ہوتی ہے so a person is ambidextrous if he or she shows no preference for one hand over the other ambidextrous کی اگر ہم بات کریں یا کوئی حیرت انگیز طور کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ left اور right سے دونوں ہاتھوں سے ایک طریقے کی ہی ایک جیسی skill جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں یہ دوسرے مینوں میں it's just about 5 to 10%